سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 132 اپنی مہم کامیابی سے سر کرنے کے بعد اور اپنی دونوں بہنوں کو لے کر اسفندیار اپنی لشکر کے ساتھ جب بلخ میں داخل ہوا تو گشتا شب نے اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر کئی روز تک جشن منانے کا احتمام کیا پھر ایک روز اس نے اپنے بیٹے کو ایک خطرناک مہم پر روانہ کر دیا اس نے اسفندیار کو اپنے سامنے بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اے میرے بیٹے تم جانتے ہو رستم ہمارا اور ہمارے آباؤ اجداد کا دستے پر وردہ رہا ہی سیستان کی حکومت اسے ہم نے ہی بخشی تھی ہماری وجہ سے دنیا میں سرفرازی حاصل ہوئی لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اب وہ بہت خود پسند اور مغرور ہو گیا ہے اس نے کبھی ہماری طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پابا جولا ہمارے دربار میں حاضر کرو اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو میں تاج و تخت سے دست بردار ہو کر تمہیں باتشاہ بنا کر اپنی باقی ماندہ زندگی گوشہ گیری میں گزار دوں گا باپ کے حکم کا اتبا کرتے ہوئے اسفندیار رستم کی طرف روانہ ہوا اور سیستان کا رخ کیا تھا رستم کو جب اسفندیار کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے اسفندیار اپنے باپ کا حکم بجا لانے کے لیے بے چین تھا اس نے کہا باتشاہ تم پر سخت برافر اختاہی کہ تم نے کبھی دربار شاہی کی طرف رجوع نہیں کیا سیستان کی حکومت تمہیں میرے بزرگوں نے بخشی تھی حکومت کو پا کر تم اس قدر خودسر ہو گئے ہو کہ اپنے محسنوں کو خاتیر میں نہیں لاتے ہو اس لیے مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں بابا زنجیر دربار شاہی میں پیش کروں رستم اچانک یہ کلمات سن کر سخت حیران ہوا اور بولا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں مجھے اگر شاہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو کہتا کہ یہ کسی دیوانے کا کلام ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو میں اس پیغام کو درخور اعتناء نہیں سمجھتا خداون نے جو عظمت اور رتبہ مجھے دیا ہی اس سے میں نیچے نہیں آؤں گا اور نہ اپنے خاندان کے لیے بائی سے ننگ بنوں گا کہ یعنی بادشاہوں کو فتوحات میرے بازو کی قوت سے حاصل ہوئی تھی ایران کی قسمت کا ستارہ میرے ہمت مردانہ نے چمکایا بادشاہوں کے دشمنوں کو میں نے مغلوب کیا تھا اگر میں سلطنت کی پشت پناہی نہ کرتا تو ایسے حالات رونما ہوتے جن کا زبان پر لنا گوارا نہیں تھا میری نصیحت ہے کہ تم شیطانی وسوسوں کو سر سے نکال دو تم بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہو اس میں تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بہتر یہ ہے کہ تم مجھے مہربان سمجھ کر میرے پاس کچھ دن قیام کرو میں تمہیں شاین شان طریقے سے رخصت کروں گا اور وفاداری کے اظہار کے طور پر وہ سب خزانے پیش کروں گا جو اپنی عمر میں میں نے حاصل کیے ہی اسفند یار بولا یہ سب کچھ سچ ہے لیکن تم جانتے ہو کہ جو شخص بادشاہ کے حکم سے روگردانی کرتا ہی وہ کفر کا مرتقب ہوتا ہی اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتا ہی اگر زمین اور آسمان بھی مل جائیں تو میں بادشاہ کا حکم بجالانا چاہوں گا تمہیں میں جنگ کی دعوت دیتا ہوں رستم نے اسفند یار کی اس جنگ کی دعوت اور مقابلے کو قبول کر لیا تھا اور اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر ہوا مقررہ وقت پر دونوں میدان میں اترے پہلے دن رستم کا بس نہ چلا اور اس نے کاری ضربیں کھائیں دوسرے دن پھر میدان کارزار گرم ہوا اور اب کے بار رستم نے اسفند یار کو مغلوب کر لیا اور دفتن اپنا خنجر مار کر اس کا سینہ چاک کر دیا اور یوں رستم کے ہاتھوں اسفند یار مارا گیا تھا اسفند یار کے ساتھ جو لشکر رستم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا وہ لشکر اسفند یار کی لاش لے کر ماتم کرتا ہوا واپس بلخ کی طرف چلا گیا تھا اسفند یار کے قتل کے بعد رستم بھی زیادہ عرصے نہ جیا اس کے بھائی نے اسے فریب دے کر ایک گڑھے میں گرا دیا جس میں خنجر اور تلواریں سیدھی گاڑی گئی تھی اس کے زخموں سے رستم جانبر نہ ہو سکا اور پہلوانوں کا یہ عظیم خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گیا گشتہ سب کو اپنے بیٹے اسفند یار کے یوں مارے جانے کا بڑا دکھ اور غم ہوا لہذا اس نے اس کے بیٹے بہمن درازدست کو باچہ بنا دیا جو تاریخ میں اردشیر درازدست کے نام سے مشہور ہوا اس بہمن درازدست نے سیستانیوں سے باپ کے خون کا انتقام لیا اور وہ تمام خزانیں سیستان سے اٹھا لیا جو پہلوانوں کے اس عظیم خاندان نے جمع کیے تھی بہمن نے ایشیا کوچک کے کچھ حصوں کو بھی فتح کیا اور عظیم امارتیں بنوائیں جن کا ذکر ایرانی روایت میں بکسرت ملتا ہے فردوسی اپنے شہنامہ میں لکھتا ہے کہ بہمن نے اپنے دور حکومت میں خفیہ کاموں کے لیے جاسوسوں کا وسیل سلسلہ قائم کیا تھا جو اسے ہر قسم کی اطلاع بہوں پہنچاتے تھے اس کی حکومت کی کامیابی میں جاسوسوں کا بڑا دخل تھا اس بہمن درازدست کا بیٹا ساسان تھا اس کے بعد اسے تخت و تاج کا وارث بننا چاہیے تھا لیکن بہمن کی ایک ملکہ انتہائی حسین و پرکشش تھی اور بہمن اسے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا لہذا اپنے بیٹے ساسان کی جگہ اس نے اس ملکہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ساسان کو اس فیصلے کا سخت رنج و افسوس ہوا اسی رنج میں وہ محلات شاہی کو خیر بات کہہ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا پھر بہمن درازدست پر آ کر کیانی خاندان کے حکمران کا خاتمہ ہو جاتا ہے بہمن کے بعد اس کے بیٹے ساسان نے جو پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی جن کے واقعات آئندہ صفحات میں پیش کیے جائیں گے ایران میں دوسری طرف کوروش کی موت کے بعد اس کا بیٹا کمبوجیہ تخت نشین ہوا جسے کوروش نے بابل کی حکومت عطا کر دی تھی جبکہ کوروش نے اپنے دوسرے بیٹے بردیا کو مشرقی علاقوں کا حکمران مقرر کیا تھا کمبوجیہ کو جن کے بچپن ہی سے مرض سرال لاہیخ تھا اسی وجہ سے بعض ایسی حرکات اس سے سرزد ہوئی جن کی وجہ سے یہ تاریخ میں سنگ دل مشہور ہو گیا تھا کمبوجیہ کے تخت نشین ہوتے ہی ملک میں کچھ بغاوتیں رونما ہوئی جنہیں اس نے سختی سے کچل دیا ملک میں کچھ امان و سکن ہوا تب کمبوجیہ کو اپنے باپ کو روش کے نقشے قدم پر چل کر مملکت میں مزید توسی کرنے کا خیال آیا چنانچہ اس نے مصر کی تسخیر کا ارادہ کیا لیکن ملک کے داخلی حالات ابھی پوری طرح اتمنان بخش نہ تھے خاص طور سے اسے اپنے بھائی بردیا کی وجہ سے بڑی تشویش تھی جو پسندیدہ خسائل کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول تھا بردیا کی حکومت اگرچہ دور دراز علاقوں میں تھی لیکن کمبوجیہ کو اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے موقع ملا تو ضرور وہ بغاوت کر دے گا اور کمبوجیہ کے خلاف اسے عوام کی حمایت حاصل ہو جائے گی اس لیے خفیہ طور پر کمبوجیہ نے اپنے بھائی بردیا کو قتل کروا دیا اس طرح اپنے ایک مؤثر حریف کے خدشے سے آزاد ہو گیا تھا اپنے بھائی بردیا کے قتل کے بعد کمبوجیہ نے مصر پر لشکر کشی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا مصر کا بادشاہ ان دنوں اماریز تھا کوروش کے دور میں کوروش کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دے کر اماریز کو تشویش تھی اس نے کوروش کے ہاتھوں لیڑیا کے بادشاہ کرزوس کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے بابل کے حکمران نموبیا کی حکومت بھی اس کے سامنے ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ ان ایرانی بادشاہوں کی پیش قدمی سے غافل نہ تھا احتیاط کی غرص کے تحت مصر کا بادشاہ اماریز اپنے لشکر کو منظم کرتا رہا اس نے یونانی جزائر کے حکمرانوں سے جو ایران کے اثر سے آزاد تھی معاہدے کیے تھی تاکہ ان سے بحری بیڑے کی امداد حاصل ہو سکی یونانی پیشاور سپاہیوں کی خدمات بھی حاصل کرنی چاہی جو عجرت پر فوجی خدمات انجام دیا کرتے تھے لیکن معاہدے کے مطابق یونانی جزائر سے اسے مدد نہ مل سکی نہ یونانی پیشاور سپاہی وقت پر پہن سکی آخر جب کمبوجیہ نے مصر پر حملہ کیا تو اماریز تنہا تھا اب کمبوجیہ کا لشکر غزل کے راستے سے دشت سینہ میں داخل ہوا کمبوجیہ کی خوش خسمتی تھی کہ انہی دینوں مصر کا بادشاہ اماریز جو ایک نہائید مدبر اور مضبوط حکمران تھا اپنی طبی موت مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سپاہ میٹک اس کا جانشین اور مصر کے تخت و تاج کا مالک بن گیا اپنے باپ امارزیز کیسی فیراست دلیری اور شجاعت نہ تھی ایرانی لشکر دشت سینہ میں پیش قدمی کرتا ہوا جب لوزیم کے مقام پر پہنچا تو سامنے سے مصری لشکر بھی نمودار ہوا پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور جنگ کی ابتدا ہوئی مصری بڑی بہتدوری سے لڑے لیکن ایرانی لشکر کی برطری کی وجہ سے مصریوں نے شکست کھائی اور راہ فرار اختیار کر کے اپنے مرکز شہر ممفس کی طرف بھاگ گئے تھی کمبوجیہ نے اپنا ایک ایلچی مصر کے مرکز شہر ممفس کی طرف روانہ کیا اور مصر کے باٹشاہ کو پیغام بھیجوایا کی اطاعت خبول کر لے پر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کمبوجیہ کے ایلچیوں کو اس نے تحتائق کر دیا کمبوجیہ کو صورتحال سے آگاہی ہوئی تو اس نے مصر کے مرکز شہر ممفس کا رخ کیا اور شہر کے اردگیر گھیرا ڈال دیا تھا اہل شہر محصور ہو گئی آخر مصری لشکر نے محاصرے سے تنگا کر ہتیار ڈال دیئے مصر کا حکمران اسیر ہوا اور کمبوجیہ نے اسے شوش کے زندان میں ڈال دیا تھا جہاں اس نے زندگی کے باقی دن گزار دیئے مصر کی شکست سے دنیا کی تیسری بڑی حکومت کا خاتمہ ہو گیا یہ حکومت اگرچہ فوجی اعتبار سے کمزور تھی لیکن اس کے تمدن کی شہرت دنیا بھر میں تھی اب کمبوجیہ ایک وسی سلطنت کا مالک بن گیا تھا مصر کی فتح کے بعد کمبوجیہ کے حوصلے ایسے بڑھ گئی کہ اس نے مصر ہی سے اپنے لشکر کو مغرب کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو حکم دیا کہ کنانیوں کے مرکزی شہر قرتاجنہ کا رخ کرے اور اسے فتح کر کے کنانیوں کو بھی ایرانیوں کا زیر و مغلوب بنائی یہ لشکر خوشکی کے راستے کنانیوں کے مرکزی شہر قرتاجنہ کی طرف روانہ ہوا لیکن کمبوجیہ نے کنانیوں کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مصریوں کی قوت جسے اس نے اپنے سامنے زیر کر لیا ہے کنانیوں سے بھی زیادہ ہے لہذا اسے امید تھی کہ وہ کنانیوں کو بھی اپنا متی اور فرما بردار بنا کر رکھے گا پر جب ایرانیوں کو کنانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی سارے غلط فہمیاں اور ساری امیدیں غارت ہو کر رہ گئیں کنانی جو جنگوں کا وسیع تجربہ رکھتے تھی وہ ایرانیوں پر بھوکے بحری عقابوں کی طرح ٹوٹ پڑی تھی ایرانیوں کو انہوں نے بترین شکست دی اور سارے ایرانی لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ایک سپاہی کو بھی بچ کر آنا نصیب نہ ہوا جب مغرب کی طرف سے آنے والے قافلوں کے ذریعے سے کمبوجیہ کو یہ علم ہوا کہ کنانیوں نے اس کے سارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتر دیا ہی تو اس شکست اور اپنے لشکر کے قتل عام کا کمبوجیہ کو سخت دکھ ہوا جس سے اس کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا تھا کمبوجیہ نے مصر میں جو اپنے ساتھ لشکر کا ایک حصہ روک لیا تھا اس کے ساتھ وہ ایران کی طرف روانہ ہوا جب وہ شام کی سرزمین میں پہنچا تو اسے قبر ہوئی کہ کسی شخص نے اس کے بھائی بردیا ہونے کا دعویٰ کر کی ایران میں بغاوت کر دی ہے بغاوت کرنے والا یہ شخص ایک مغ تھا جس کا نام گاماتا تھا اس کی شکل کمبوجیہ کے بھائی بردیا سے ملتی جلتی تھی اور چونکہ اس کی موت کا علم عوام کو نہ تھا یہاں تک کہ خود اس کی بہنے اور ماں بھی بردیا کی موت سے بے خبر تھی اس لیے لوگ سمجھے کہ یہ بردیا ہی ہے اب کمبوجیہ بغاوت فرو کرنے کے لیے دیزی سے آگے بڑھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کے لشکر میں حل چل مجھ گئی جس کا کمبوجیہ کو سخت صدمہ ہوا اس صدمے میں اس نے آخر کار خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا کمبوجیہ کی خودکشی کے بعد اس کے خاندان کا ایک فرد داریوش ایران کا بادشاہ بنا داریوش کا شمار ایران کے ان نامور بادشاہوں میں ہوا ہی جنہوں نے اپنی سیاسی فراست انتظامی قابلیت اور دلیری کی وجہ سے ایران کو عظیم ایران بنا کر جاودانی شہرت حاصل کی تھی جس وقت داریوش تخت نشین ہوا اس وقت متعدد اناثر اس کے مخالف کام کر رہے تھی گماتا جس نے کمبوجیہ کے بھائی بردیا کے بیس میں بغاوت کھڑی کی تھی وہ بھی لوگوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا اور جن علاقوں میں اس نے قبضہ کیا تھا وہاں اس نے تین سال کے لیے سارے ٹیکس بھی ماف کر دیئے تھے اب داریوش کے لیے یہ آسان نہ تھا کہ ٹیکس پھر سے آئیت کیا جائے اور نہ یہ ممکن تھا کہ وہ ٹیکس نہ دینے کی ریایت برقرار رکھ سکے اس طرح اس کے خزانے خالی ہو جانے کا خدشہ تھا انہی دنوں داریوش کے لیے ایک اور مسئبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ گماتا کے بیٹے اتربن خوزستان کے علاقے میں علم بغاوت کھڑا کر دیا جسے دیکھتے ہوئے مختلف علاقوں کے حاکموں کا خیال ہوا کہ فارس کا حال بھی میڈیا کا سا ہوگا اس لیے انہوں نے جا وجہ خود مختار ہونے کے منصوبے باندھنے شروع کر دیئے تھے چنانچہ داریوش کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سات سال کی لگاتار کوششوں کے بعد وہ بغاوتوں کو فروع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بغاوتوں کے سرغنہ گماتا کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ان بغاوتوں کو داریوش نے فروع کیا ہی تھا کہ بابل میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس طرح کے بابل کے ایک شخص نے کہ نام جس کا ندی تبیر تھا بابل کے سابق بادشاہ نبونیا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بخت نصر کا لقب اختیار کر کے بابل کی حکومت واپس لینے کا عظم کر لیا تھا داریوش ندی تبیر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور بابل پر لشکر کشی کی کہ لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک لشکر انٹوں پر سوار تھا دوسرا گھوڑوں پر اور دجلہ کو اپور کرنے کے بعد دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں ندی تبیر نے شکست کھائی اور بابل میں وہ قلعہ بند ہو گیا داریوش نے شہر کا محاصرہ کر لیا تنگا کر محاصرین شہر سے باہر نکلے جنگ کی اور پھر شکست کھائی اور اس جنگ میں باغی سردار ندی تبیر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جس وقت داریوش بابل کی بغاوت سرکرنے میں مصروف تھا اسی دوران اہل حمدان نے داریوش کی مشکلات کو دے کر آزاد ہونا چاہا اور ایک شخص فرادر تیش نے بہت سے لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا یہ شخص اپنے آپ کو کسارہ کے خاندان کا فرد ظاہر کرتا تھا اہل حمدان نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا داریوش کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو بڑی برق رفتاری سے اس نے بابل سے حمدان کا رخ کیا فرادر تیش نے اسے جنگ کی اور اسے بھی ایک زبردست مارکے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا داریوش نے ابھی ان بغاوتوں کو فروع کیا ہی تھا کہ لیڈیا کے حکمران اوروٹس نے اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا داریوش نے خفیہ تدبیر سے کام لیا اوروٹس کو ایک ایرانی محافظ کے ہاتھوں اسے خفیہ طور پر قتل کروا دیا اور لیڈیا پر ایک نیا حکم مقرر کر دیا جو داریوش کا فرما بردار بن کر کام کرنے لگا اب داریوش کو مصر کی طرف رجوع کرنا پڑا جہاں کہ حکمران اوروٹس نے اس کی اطاعت سے روگردانی کی تھی اور مصر فتح کر گی داریوش نے اوروٹس کو بھی ٹھکانے لگا دیا مصر کا تمدن بہت قدیمی تھا اس لیے داریوش نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کسی قسم کی آنچائی چنانچہ اہل مصر سے اس نے محر و محبت کا سلوک کیا مصر کے کاہنوں کی تعلیف و قلوب کی معبدوں کا احترام کیا اور مصر کی آئین کی عزت و تقریم میں فرق نہ آنے دیا یہاں تک کہ داریوش نے مصر کی مذہبی رسوم میں بھی اکثر و بیشتر شرکت کی تھی مصر میں داریوش نے آپ پاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کاریزیں کھدوائیں اور تجارتی شہراہوں کو محفوظ کیا اہل مصر داریوش سے بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ اسے اپنے فراعوں نے بزرگوں میں شمار کرنے لگے تھے مصر کو داریوش نے اپنا صوبہ بنایا اور حاکم مصر نے فراغانہ مصر کے قدیم محل میں اقامت اختیار کر لی ان ساری بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد داریوش کی نظریں اب ہندوستان کی طرف اٹھیں اور اس نے چند سخت اور زوردار مہموں کے بعد پنجاب اور سندھ فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے پنجاب اور سندھ کی تسخیر کے بعد داریوش نے مکران کے ساحل پر بحری جہاز تعمیر کیے اور مکران سے ساحل عرب تک ایک نئی شہرہ بھی دریافت کی پنجاب اور سندھ کی فتح سے نہ صرف ہندوستان کے خزانے ایران آئے تھی بلکہ پنجاب اور سندھ کو بھی اس نے ایران کا ایک صوبہ قرار دے دیا تھا اس قدر فتوحات حاصل کرنے کے بعد داریوش کو وسط ایشیا کے سکیت قبائل کو متی اور منقاد بنانے کا قیال آیا اب تک معلوم نہیں تھا کہ وسط ایشیا کہ سکیت قبائل کی طرف اس نے رجوع کیوں کیا اس مہم سے متعلق مورقین کی مختلف آرہیں کچھ کا خیال ہے کہ اس مہم کو محض دیوانہ پن خیال کیا جا سکتا ہی کہ کچھ دوسرے مورق کہتے ہیں کہ یہ داریوش کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب وہ آنے والے دنوں میں یونان پر لشکر کشی کرے گا تو سکیتوں کو وسائل اور نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حوصلہ نہ پڑے گا بعض مورقین یہ کہتے ہیں کہ اگر داریوش کو سکیتوں کے حملے کا اندیشہ تھا تو یہ محض اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ سکیتوں کے ملک اور داریوش کی گزرگاہ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا سکیتوں پر حملہ آور ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سکیت قبائل ایران کی حدود میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتے رہتے تھے بہرحال وجہ کچھ بھی ہو داریوش نے سکیت پر حملہ آور ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا سکیتوں پر حملہ آور ہونے کے لیے داریوش نے کشتیوں کا پل بنانے کے بعد باسفورس کو عبور کیا اور جب یہ اپنے لشکر کے ساتھ بہرہ اسوت کے ساحل کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اطاعت کا اظہار کیا پھر یہاں سے داریوش کا لشکر ڈینوپ کے ڈلٹا میں پہنچا پھر وہاں سے ایک دوسرے پل پر سے عبور کر کے وہ روسی مرغزاروں یا باعثر دیگر سکیتوں کے ملک میں پہنچ گیا تھا سکیت قبائل کا کوئی ایک مرگز نہ تھا یہ خانہ بدوش اقوام کی طرح ملک کے طول و عرض میں گھومتے پھرتے رہتے تھے داریوش کے وارد ہونے کی اطلاع ملی تو یہ پہلو بچا کر کسی دوسری طرف نکل گئے اور داریوش نے ہر چند ان کا پیچھا کیا لیکن جم کر لڑنے کا کہیں موقع پیدا نہ ہو سکتا تھا دو ماہ تک داریوش کی پیش قدمی جاری رہی اس عرصے میں ایرانی لشکر کو متعدد مشکلات پیش آئیں حملے جو ہوئے وہ بھی نہایت بے ترتیبی سے ہوئے تھی اس دوران رسط ختم ہو گئی سپاہی بیمار ہونے لگے آخر داریوش کے پاس اس کے سیوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ الٹے پاؤنڈ ڈینوب کو لوٹ جائے کچھ عرصے تک داریوش نے اپنے لشکر کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تازہ دم ہو کر پھر وہ اپنی مہم پر نکلا اسی ہزار فوج کے ساتھ اس نے پہلے تراکیہ کو فتح کیا پھر یونان کی طاقتور ریاست مقدونیہ کو بھی اس نے اپنا زیر مغلوب بنا کر رکھ لیا تھا اب داریوش کی سلطنت کی حدود مشرق میں پنجاب اور سندھ سے لے کر مغرب میں مقدونیہ اور تراکیہ تک اور ادھر افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں سے لے کر چین کی برف پوش سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی ان حدود میں جس قدر ملک شامل تھے وہ سب داریوش کے مطی اور فرما بردار تھے اس وسیع اور عظیم مملکت کو داریوش نے مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا یہ صوبہ سات راپی کہلاتا تھا ہر صوبے میں ایک حاکم مقرر کیا جسے سات راپ کہتے تھے داریوش کا خیال تھا کہ کسی صوبے کے حکمران کو مکمل اختیار نہ ملنے پائیں اس لیے ہر صوبے میں ایک سپیہ سالار اور ایک دبیر خصوصی بھی مقرر کیا جائی یہ عہدے دار اپنے اپنے حلقے میں آزاد تھی اور صوبے کے حالات سے براہ راست مرکز کو مطلع کرتی تھی اس لیے یہاں بغاوت نہ ہو پاتی تھی ان حکام کے کام کا جائزہ لینے کے لیے عالی اختیارات کے نگران گاہ بگاہ ہر صوبے میں جاتے تھی جن کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوا کرتے تھی یہ نگران تحقیقات کرنے اور سزا دینے میں با اختیار تھی صوبے کے حاکموں یا دوسرے افسران کے متعلق کوئی قابل اعتراض بات دیکھتی تو مرکز کو مطلع کرتی نیس خفیہ کام کرنے والے معمورین بھی ہوتے تھی اور صوبوں کی تعداد بیس سے اٹھائیس تک تھی اور صوبوں کی حدود میں تغیر ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد گھٹی بڑھتی رہتی تھی صوبوں کے حاکم عموماً شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھی اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد اس عہدے کے لیے موضوع نہ ہوتا تو کسی دوسرے شخص کو حاکم اقرر کر کے شاہی خاندان کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کر دی جاتی تھی تاکہ اس رشتے کی بدولت وفاشواری میں کوئی فرق نہ آئے دوسری طرف یونانیوں کو یہ بڑا قلق و رنج ہوا تھا کہ ان کے وسیع علاقوں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا یونانی بہدر اور محب وطن تو تھے ہی لیکن یونان کی مختلف ریاستوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا ان کے کردار میں روانگی بھی تھی کبھی وہ مشترہ کا دشمن سے بچنے کے لیے یا اس پر غلبہ پانے کے لیے شاہی شاہ ایران کا دم بھر دے اور کبھی شاہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کو اُبھار دے لیکن ملکی حکومت کے خلاف کچھ بیچینی بھی پائی جانے لگی تھی اس لیے یونانی حکمران درپردہ اپنے استحکام میں کوشاں رہتے تھی خود مختاری کے لیے استحکام کی کوششیں کرنے والوں میں ایک یونانی سردار ہستیاز بھی شامل تھا شروع میں یہ شخص دریائے ڈینوب کے پل کی حفاظت پر معمور تھا داریوش جب سکیتی قبائل کی مہم سے ناکام لوٹا تو ہستیاز کو اس نے انام و اکرام دیا تھا اور تراکیات کے ایک شہر کی حکومت بھی اسے دے دی تھی اب ہستیاز نے چاہا کی اس شہر کے اردگرد مضبوط فصیل تعمیر کرائی تاکہ کبھی حکومت ایران کے خلاف جدو جہد کرنے میں تو اسے مدد مل سکی حکومت ایران کے نمائندے کو ہستیاز کے اس منصوبے کا حال معلوم ہو گیا آخر داریوش نے اسے دربار میں بلوایا اور اسے نظر بند کر دیا اس ہستیاز کا ایک داماد تھا جس کا نام عرصہ غرص تھا جو آئیونیا کا حکمران تھا جس کا پایہ تخت میلس تھا اس عرصہ غرص نے ایرانیوں کا جوتہ اتارنے کے لیے ملکی تحریک چلائی اس نے سپارٹا جا کر کمک حاصل کرنے کی کوشش کی ایتھنز والوں نے بھی بیس جہازوں سے اس کی مدد کی اس طرح اسے ایرلٹریا کی طرف سے بھی پانچ جہازوں کا دستہ کمک کے طور پر مل گیا تھا ایرانی حکومت کے باغیوں نے اپنی قوت کو جمع کرنے کے بعد سارڈس شہر پر زوردار حملہ کر دیا اور شہر فتح کر کے اسے آگ لگا دی لیکن اس کے باوجود یہ لوگ شہر کے مشہور قلعے پر قبضہ نہ کر سکے اس لیے مجبوراں وہاں سے پسپا ہوئے اور راستے میں ان کی مدبھیڑ ایرانی فوج سے ہوئی جس میں انہیں بہت بری شکست ہوئی ایتھنز والوں نے شکست کا حال سنا تو اس تحریک سے دست بردار ہو گئے یونانیوں نے جب سارڈس شہر کو فتح کیا تھا تو یونان کے شہروں میں آزادی کی لہر دوڑ گئی ادھر داریوش یونانیوں کی اس حرکت سے سخت برہم ہوا یونانیوں کی یہ بغاوت کچھ بے محل تھی چونکہ ایرانی فوج اپنے مقبوضات میں موجود تھی اور جس شہر پر چاہتی حملہ کر سکتی تھی یا بہرحال باغیوں نے معمولی سی کامیابیاں حاصل کی تھی ان بغاوتوں کی وجہ سے ایرانیوں اور یونانیوں کے مابعین ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں یونانی فوج 353 بحری جہازوں کے ساتھ شامل ہوئی ان کے خلاف ایرانی سپہ سالار 600 بحری جہازوں کے ساتھ یونانیوں کے مقابلے میں آئے تھی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے یونانیوں نے جو اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا لیا تھا تو وہ جنگ کے موقع پر یونانیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو لادی کے مقام پر ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ کن شکست ہوئی آئیونیا کا پایا تخت ملیس تھا جو یونان کا ممتاز ترین شہر تھا اور جو ایشیا کوچک میں بغاوت کا اصل سرچشمہ تھا اس پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اس موقع پر متعدد باغی تحتائق ہوئے اور جو اسیر ہوئے انہیں دجلہ کے دھانے کی طرف قید کر دیا گیا اس طرح یہ بغاوت بھی ختم ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں نے اپنے مقبوضات پر گرفت مضبوط کر لی اس عرصے میں ایتھنز والوں کو بحری بیڑا تیار کرنے کی محلت مل گئی جسے آئندہ چل کر ایرانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینا تھا ان جنگوں کا سب سے زیادہ فائدہ یونان کی ریاستوں تراکیہ اور مقدونیا کو ہوا کیونکہ باغیوں سے نمٹنے کے لیے ایرانی حکومت نے دونوں ریاستوں سے اپنی لشکر واپس بلوا لیے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں ریاستوں نے اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا تراکیہ اور مقدونیا کی خودمختاری میں ایریٹریہ والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اب یہ صورتحل دیکھتے ہوئے داریوش نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یونانیوں کو سزا دینے کے لیے اسے برق رفتاری کے ساتھ یونان کی طرف روانہ کیا جب یہ ایرانی لشکر یونان کے شہر میراتھون پہنچا تو یہاں ایرانی اور یونانیوں میں خوفناک جنگ ہوئی اور یہ جنگ چونکہ وارنہ کی وادی میں ہوئی تھی لہٰذا اسے جنگ وارنہ کے نام سے کہہ کر پکارا جاتا ہے اس جنگ میں ایرانیوں کو بترین شکست ہوئی یونانیوں نے دور دور تک ایرانیوں کا پیچھا کیا اور ساحل بحر تک انہیں مارتے کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کم کرتے چلے گئے تھی داریوش کے خلاف یونانیوں کی یہ سب سے پہلی اور بہت بڑی فتح تھی جس نے یہ ثابت کیا کہ یونانی آہستہ آہستہ ایرانیوں کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط اور مربوط بناتے چلے جا رہے ہیں وارنہ کی وادیوں میں یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی بترین شکست نے مصر کے اندر بھی ایک حلچل برپا کر دی تھی اس شکست سے مصریوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے ایرانی حکومت کا جھتا اتار پھینکنا چاہا داریوش کے اہدے حکومت میں ہر چند کے مصر نے بہت ترقی کی تھی اور ایران کے ساتھ روابط ہونے کی وجہ سے انہیں تجارت میں بھی بہت اضافہ ہوا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ان پر بھاری ٹیکس آئیت کر دیے گئے تھی جو اہل مصر کو ناگوار گزرتے تھی اور آئین اس وقت جبکہ میریتھون کے قریب یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی مصر نے ایران کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا اور میریتھون کے مقام پر یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی شکست اور مصر کا ہاتھ سے نکل جانا ایسا غم اور دکھ تھا جو داریوز برداشت نہ کر سکا اور اسی غم میں وہ موت کا شکار ہو کر رہ گیا داریوز جب مرا تھا تو اس کے دو بیٹے تھی اس کا بڑا بیٹا آرتو بیزن تھا جو ایک ہردیل عزیز ایرانی سردار گیبریز کی بیٹی کے بطن سے تھا دوسرے بیٹے کا نام خشیار شاہ یعنی زرکسیز تھا جو گروش کی بیٹی آتوسہ کے بطن سے تھا آرتو بیزن چونکہ داریوز کے تخت نشین ہونے سے پہلے پیدا ہوا تھا اس لیے اس کے بجائے زرکسیز کو ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا کیونکہ ایرانی آئین کے مطابق بادشاہ کا وہی بیٹا تخت تاج کا وارث بن سکتا تھا جو اس کی تخت نشینی کے بعد پیدا ہوا ہو اس آئین کے تحت زرکسیز کو ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا اس کے علاوہ زرکسیز کو یہ امتیاز بھی حاصل تھا کہ اس کی ماں کو روش کی بیٹی تھی لہذا ایران کا تخت و تاج اسی کے حوالے کر دیا گیا زرکسیز جس وقت بادشاہ بنا اس کی عمر پینتیز برس کی تھی وہ بہت خوش وزہ اور بڑے قد و قامت کا بادشاہ تھا اہل ایران کے نزدیک اسے بہت مقبولیت حاصل تھی لیکن اس کی ذمہ داریاں عظیم تر تھی اسے جن خطرات کا سامنا تھا وہ بھی کچھ کم نہ تھی داریوش اپنی زندگی میں یونانیوں سے میریتھون کی شکست کا انتقام لینا چاہتا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اس کے علاوہ داریوش مصر کے حکمران سے بھی انتقام لینا چاہتا تھا جس نے داریوش کی موت سے پہلے خودمختاری کا اعلان کرتے ہوئے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی تھی لیکن داریوش کو اس سے بھی انتقام لینا نصیب نہ ہوا ان باتوں کو شروع شروع میں زرکشیس نے کچھ زیادہ اہمیت نہ دی تھی لیکن جب ایران کے عظیم سردار گبریاس کے بیٹے مردونیا نے اس پر یہ حقیقت واضح کی کہ اگر یونان کی اطاعت پر مجبور نہ کیا گیا اور مصر پر فوج کشی نہ ہوئی تو ایران کا وقار خاک میں مل جائے گا مردونیا کی استنبیح کے بعد آخر زرکشیس ان مہموں کو سر کرنے پر آمدہ ہو گیا تھا خشیار شاہ یعنی زرکشیس چار سو اسی قبل مسیح اپنا لشکر لے کر آزم مصر ہوا مصریوں کے ساتھ اس کی خون ریز جنگ ہوئی اور مصر کے فیرون خبشانی اس جنگ میں شکست اٹھانے کے بعد راہ فرار اختیار کر لی مصر کی شورش فروع کرنے کے بعد زرکشیس نے مصر پر اپنے ایک رشدار کو حکمران مقرر کر دیا تھا اسی دوران بابل کے ایک گمنام شخص شما شیرب نے اچانک ایسی شہرت اور قوت حاصل کی کہ اس نے بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہوئے بابل کا تاج و تخت سمحا لیا اور جو ایرانی لشکر وہاں حفاظت کے طور پر متعین تھا اس کا اس نے خاتمہ کر کے رکھ دیا شما شیرب کی سرکوبی کے لیے مصر سے زرکشیس نے بابل کا رخ کیا اور اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ چند ماہ تک جاری رہا آخر اہل بابل نے ہتھیار ڈال دیئے شما شیرب شکست اٹھانے کے بعد کہیں روپوش ہو گیا اور اس کی جگہ زرکشیس نے ایک شخص زوپیر کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا لیکن جلدی اہل بابل نے زوپیر کو قتل کر دیا اور ایک بار پھر ایران کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی زوپیر کے قتل سے زرکشیس سخت برہم ہوا اور زوپیر کے بیٹے میگا بیس کو بابل کی حکومت سپورت کی بابل کی اس بغاوت کا زرکشیس نے سخت انتقام لیا اس نے نہ صرف یہ کہ باغیوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے بابل میں قتل و غارت شروع کی بلکہ اس کے حکم پر بابل کے مندروں اور عبادتگاہوں کو بری طرح لوٹا گیا اور بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کو بھی اٹھا کر ایران لے جایا گیا مصر اور بابل کی مہموں کو سر کرنے کے بعد اب زرکشیس کے سامنے یونان کی مہم تھی جسے داریوش ادھورا چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر گیا تھا اس مہم کو سر کرنے کے لیے زرکشیس نے متواتر تین سال تیاری کی یونان پر حملے کے لیے خوشکی پر لڑنے والی فوج کی بھی ضرورت محسوس کی اور بحری بیڑے کی بھی اشد ضرورت تھی دونوں قسم کی فوج اس نے منظم کی اور چار سو اکاسی قبل مسیح میں زرکشیس نے یونان کے خلاف اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی اس کے بعد اس نے اپنی لشکر کے ساتھ یونان کی طرف کوچ کیا تھا یونان کی طرف جانے کے لیے ایران سے نکل کر زرکشیس نے لیڈیا کی سابق سلطنت کے مرکز شہر سارڈس کا روح کیا اپنی لشکر کے ساتھ چند یون تک اس نے سارڈس شہر میں قیام کیا اور اس دوران یونانی حکمرانوں نے ایرانی تیاریوں کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس سارڈس شہر کی طرف روانہ کیے تھے پر یونانیوں کی بدقسمتی کہ ان جاسوسوں کا منصوبہ ظاہر ہو گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا فوج کے سپہ سالار مرڈونیا نے انہیں قتل کر دینے کا حکم دے دیا زرکشیس کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جاسوسوں کو طلب کیا اس کے حکم پر جب جاسوسوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ ایران کی جنگی تیاریوں کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی تھی اب زرکشیس نے سپہ سالار کو حکم دیا کہ انہیں قتل کرنے کے بجائے انہیں ایران کی پیادہ اور سوار فوج دکھائی جائے تاکہ یونانیوں کو ہماری قوت کا اندازہ ہو جائے یوں زرکشیس کے حکم پر ان جاسوسوں کو پیدل اور سوار فوج دکھا کر آزاد کر دیا گیا تاکہ واپس یونان جا کر وہ اپنے حکمرانوں سے ایران کے عظیم لشکر کا ذکر کریں ساڑس میں چند یوم تک قیام کرنے کے بعد زرکشیس نے اپنے لشکر کے ساتھ درہ دانیال کو عبور کرتے ہوئے یونان کا رخ کیا تھا اس دوران اہل ایتھنز نے کوشش کی کہ اس قومی ابتلا کے موقع پر یونانیوں کے اختلافات ختم کر کے انہیں ایک مرکز پر لائے جائے لیکن وہ ساری یونانی ریاستوں کو اپنے حق میں متحد کرنے میں ناکام رہے اس کے بعد ایتھنز والوں نے سسلی میں یونانی حکومت سیراکیوز کی طرف قاسد روانہ کیے اور ان سے ایرانیوں کے خلاف مدد طلب کی لیکن اس مہم میں بھی ایتھنز والے ناکام رہے اس لیے کہ سیراکیوز والوں نے کہا کہ ماضی میں وہ قرداجنہ کے کنانیوں کے خلاف چونکہ بے یار و مددگار رہے ہیں اور اہل یونان نے ان کی کوئی مدد نہیں کی لہذا اس موقع پر وہ بھی یونانیوں کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے چاروں طرف سے مایوس ہو کر ایتھنز اور سپارٹا والوں نے خود ہی ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اب ایتھنز اور سپارٹا والوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یونان کے کون سے حصے کا دفاع پہلے کریں اس صورتحل کو دیکھتے ہوئے یونان کے بڑے مدبروں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے اس سمت کی حفاظت کی جائے جس طرف سے ایرانی لشکر حملہ آور ہو رہا ہی جس طرف سے ایرانی لشکر یونان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس راستے میں درائے تھرماپولی پڑتا تھا لہذا مشہور یونانی جرنل لیونیڈس کی سرکردگی میں سات ہزار منتخب یونانی سورماوں کو اس درے پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ ایرانیوں کی پیش قدمی کو روک دیں جس راستے پر ایرانی لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا تھا اس راستے پر درائے تھرماپولی سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ مقام تھا یہ راستہ بہت تنگ تھا اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر تھا لہذا اسی درے میں گھات لگا کر یونانی لشکر بیٹ گیا اور درے کے قریب ہی سمندر میں یونانیوں کے تین سو جہازوں کا بحری بیڑا بھی لنگر انداز تھا تاکہ ایرانی بحری بیڑے کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے اب زکسیس کو جب خبر ہوئی کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے یونانیوں نے درائے تھرماپولی کا انتخاب کیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کی پیش قدمی روک دی اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تھرماپولی سے اپنے لشکر کو گزارنے کی کوشش کی تو یونانی اس کے پورے لشکر کو خاکو خون کر کے رکھ دیں گی اور کسی بھی ایرانی کو بچ کر واپس اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا لہذا یہ خبر سننے کے بعد جس جگہ وہ پیش قدمی کر رہا تھا اس جگہ اس نے اپنے لشکر کو روک کر پڑاؤ کرنے کا حکم دی دیا چار روز تک لگاتار وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد آخر زکسیس نے اپنے جنرلوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے لشکر آگے بھیجے جائیں جو ان یونانیوں پر حملہ آور ہوں جو درائے تھرماپولی میں گھات لگائی بٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے پہلے روز دس ہزار ایرانیوں کو آگے بڑھایا گیا تاکہ وہ درائے تھرماپولی کے محافظ یونانیوں پر حملہ آور ہوں لیکن ان دس ہزار ایرانیوں کو بری طرح پسپائی کا مو دیکھنا پڑا اور یونانیوں نے ان پر ہولناک حملے کرتے ہوئے انہیں درائے کے پاس سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا دوسرے دن پھر لشکر کے ایک حصے کو درائے کی طرف روانہ کیا گیا لیکن اب کے بھی ایرانیوں کو آگے بڑھنے میں کامیہ بھی نہ ہو سکی یہ صورتحل دیکھتے ہوئے زبسیز کچھ نا امید ہو گیا تھا آخر اس مشکل کو ایک یونانی نے ہی حل کر دیا وہ اس طرح کے ایک یونانی ایرانیوں کے ہاتھ چڑھ گیا جسے اس نے کافی بھاری رقم کا لالت دے کر آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرا اور خفیہ راستہ معلوم کر لیا یہ راستہ پہاڑ کے اوپر سے جاتا تھا اور اس راستے کی حفاظت پر فوسیہ شہر کے چند دستے معمور تھے جو جنگ کے بہتر سامان سے لئیس بھی نہ تھے ایران کا بادشاہ اسی دوسرے راستے کو اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا فوسیہ کے فوجی دستے ایرانیوں کی اس یلغار کو نہ روک سکے اس لیے کہ ان کی تیداد نہ ہونے کے برابر تھی لہذا وہ ایرانیوں کا مقابلہ کیے بغیر پسپا ہو گئے فوسیہ کی اس فوج کی بد اہدی کا چرچہ ہوا تو یونانیوں کے فوجی دستے ایک ایک کر کے واپس ہو لیے اب سپارٹا والے البرتا پامردی سے مقابلہ کرتے رہی لیکن یہ تیداد میں بہت کم تھی آخر سب کے سب ایرانیوں کے ہاتھوں کٹ کٹ کر مر گئے ان کی قربانی یونانیوں کے نزدیک حب الوطنی کی جاودانی مثال تھی اس دوران ایرانی بہری بیڑا بھی آگے بڑھتا رہا دوسری طرف یونانی بہری بیڑے کو جب خبر ہوئی کہ درائے تھرماپولی میں جو ان کے محافظ تھے ان میں سے کچھ بھاگ گئے ہیں اور باقی کٹ مرے ہیں تو وہ بھی اپنی بہری بیڑے کو لے کر پسپا ہو گئے تھی اب صورتحال یہ تھی کہ خوشکی پر زرگسیس نے اپنے لشکر کے ساتھ اور سمندر میں اس کا بہری بیڑا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اب ان کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تھی سامنے وسط یونان کا حصہ تھا جسے بچانے کے لیے کوئی حفاظتی تدبیر نہ کی گئی تھی زرگسیس کا لشکر فوسیہ شہر کی طرف بڑھا اور اسے تباہ برباد کر دیا گیا اس کے بعد اس کے لشکر نے ایتھینس کا رخ کیا اور اہل ایتھینس نے اپنے بیوی بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے لیکن ان کے مقابلے میں ایرانیوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی لہٰذا انہیں شکست فاش ہوئی اب زرگسیس کے لشکر نے ایتھینس شہر کو فتح کر لیا پھر گھروں کو لوٹ کر انہوں نے آگ لگا دی اور ایتھینس شہر کے مابدوں اور عبادتگاہوں کو بھی لوٹ کر انہوں نے نظر آتش کر دیا تھا ایتھینس کی عظیم و شان فتح کے بعد زرگسیس نے اپنی بحری بیڑے کو یونانی شہر سلامس کی طرف روانہ کر دیا سلامس شہر ایک جزیرہ نمہ تھا جس کے باشندے اہد قدیم سے اسرینی کہلاتے تھے اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے شام کے قریب ایرانی بحری بیڑا ایک تنگ آب نائے میں داخل ہو گیا دوسری طرف یونانیوں کے بحری بیڑے کو بھی ایرانیوں کی آمد کی خبر ہو چکی تھی یونانی بحری بیڑے نے ابھی تک کہیں بھی سمندر کے اندر ایرانیوں کے ساتھ جنگ نہیں کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن میدان جنگ بنانے کا آہد کر لیا تھا جو ہی سورج غروب ہوا اس تنگ آب نائے میں تاریخی پھیل گئی اچانک یونانی لشکر نمودار ہوا اور ایرانی بیڑے پر اس نے حملہ کر دیا ایرانی بیڑا یونانی بیڑے سے کئی گناہ زیادہ تھا پر یونانیوں نے ایسی ہمت جوان مردی اور ایسی بے باقی سے حملہ کیا تھا کہ اس تنگ آب نائے میں انہوں نے ایرانیوں کو مکمل طور پر گھیر لیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا انہوں نے ایرانیوں کے سارے جہاز تباہوں پر بات کر دیے اور بیڑی بیڑے کے ایک ایک جوان کو انہوں نے چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا بیڑی بیڑے کی اس فتح پر یونانی یہ محسوس کرنے لگی کہ ایتھینز کے مقام پر انہوں نے اپنی شکست کا انتقام لے لیا ہے بیڑی بیڑے کے قاتمی اور ان کے ملاہوں کے مارے جانی اور اس شکست کا زرگسیس نے ایسا اثر قبول کیا اور وہ ایسا بدل ہوا کہ سارے لشکر کی کمانداری اپنے سپیہ سالار مردونیا کے حوالے کر کے وہ خود واپس ایران چلا گیا دوسری طرف زرگسیس کے جانے کے بعد یونانی برابر جنگی تیاریوں میں مصروف رہی آخرونوں نے اس کے جرنیل مردونیا کو جنگ کی دعوت دی پلاسا کے مقام پر تاریخ کی بترین جنگ لڑی گئی اس جنگ میں ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی ان کا جرنیل مردونیا بھی اس جنگ میں مرا گیا اور اس کے لشکر کو یونانیوں نے بری طرح پیس کر رکھ دیا بہت کم ایرانی اپنی جانے بچا کر واپس ایران پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھی یہ یونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی بترین شکست تھی اس فتح کے بعد یونانی پوری طرح آزاد ہو گئے اور اپنی اپنی ریاستوں میں مستحقیم حکومتیں انہوں نے قائم کر لی تھی یونانیوں کے ہاتھوں ایران کی اس بترین شکست کے بعد زرکسیس نے ایک شکست قردہ ذہنیات کے ساتھ حکومت کی اور عائش و عشرت میں وقت گزارنے لگا عام لوگوں کا خیال تھا کہ وہ یونان کے جزیروں میں ایران کے وقار کو جو صدمہ پہنچا ہی اس کی وجہ صرف زرکسیس کی بزدلی اور کاہلی ہے نیز جس طور سے وہ زندگی گزار رہا تھا اس سے بھی اہل ایران برافر اختاتھی اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھی اسی آسنا میں بادشاہ کے محافظ دستے کے افسر عالی اردوان نے زرکسیس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اس اردوان نے بادشاہ کے محل کے خواجہ سرہ محروض کو اپنا ہمنواہ بنا لیا آخر اس خواجہ سرہ کی مدد سے اردوان نے زرکسیس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا خشیار شاہ یعنی زرکسیس کو جو اس زمانے کی عظیم ترین سلطنت ملی تھی لیکن نہ اس میں فیراست تھی اور نہ ہمت و حوصلہ جبکہ یونان میں کوئی خطرہ پیدا نہ ہوا تھا یہ پیش قدمی کرتا رہا جو ہی سلاس کے مقام پر ایرانیوں کو یونانیوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی بجائے اس کے کہ زرکسیس شکست کے داخل کو دور کرنے کے لیے دوبارہ جنگ کرنے لگتا وہ ڈر کر واپس آ گیا اور بقیہ زندگی عیش و عشرت میں بسر کر دی بہرحال زرکسیس کے قتل کے بعد قتل کرانے والے افسر اردوان نے چاہا کہ زرکسیس کے کمسند شہزادے اردشیر کو تخنشین کرا دی اور انہانی حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لے لیکن اردشیر کے بڑے بھائی داریوش کے ہوتے ہوئے یہ صورت ممکن نہ تھی اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اردوان نے اردشیر کو یقین دلایا کہ زرکسیس کو دراصل داریوش نے ہی قتل کروایا ہی اور اردشیر یہ سن کر سخت برا فروختہ ہوا اور اپنے بڑے بھائی داریوش کو اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا اردوان نے فوراً اس کی تعمیل کی اور داریوش کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اردشیر بھائی کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے تخنشین ہوا اس کا ایک ہاتھ چونکہ دوسرے ہاتھ سے نسبتاً لمبا تھا لہذا اسے اردشیر درازدس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اردوان نے اب اردشیر کو بھی راستے سے ہٹانا چاہا اردشیر نے اس کا ارادہ بھام لیا اور بیشتر اس کے کہ اردوان کی سازش کامیاب ہو سکتی اردشیر نے گرفتار کر کے اردوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اردشیر کا ایک اور بڑا بھائی دشتہ شب تھا جو بلخ کا حکمران تھا تخت و تاج کا اصل حقدار یہی تھا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس نے اردشیر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اردشیر نے بغاوت فرو کرنے کے لیے لشکر بھیجا لیکن پہلی مرتبہ کامیابی نہ ہو سکی آخر اردشیر خود لشکر لے کر آیا اور دشتہ شب کو شکست دی اور اس شکست کے بعد دشتہ شب کا دعویٰ ختم ہو گیا کیونکہ پھر اس کی آواز سنائی نہ دی ایران اور یونان کی جنگ کے خاتمے کے بعد ایتھنس سنبھل گیا تھا ایرانیوں کے خلاف یونانیوں کی فتح میں ایتھنس کے حکمرانوں کو جو لا تعداد مال غنیمت ملا تھا وہ اس نے ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں صرف کر دیا ایک بہت بڑی اور مضبوط فصیل اس نے ایتھنس کے اردیر تعمیر کر آئی اس کے بعد بندرگاہوں کی طرف توجہ دی اور بحری طاقت میں اضافہ کیا وہ چاہتا تھا کہ ایتھنس کو اتنا مستحکم اور مضبوط بنائے کہ حکومت ایران کو پھر کبھی اس پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہو یونانیوں میں قومیت کی روح اُبھارنے کے لیے اس نے ان یونانیوں کی یاد میں ایک ستون تعمیر کر آیا جنہوں نے لڑائی میں اپنی جانے قربان کر دی تھی اس ستون پر ان لوگوں میں سے بعض کے نام بھی کنندہ کر آئی جو یونان کا دفاع کرتے ہوئے ایرانیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے دوسری طرف اہل مصر کے ساتھ اگرچہ داریوش نے نہایت رواداری برتی ان کے معبودوں کا احترام کیا ان کے روحانی پیشباؤں کی عزت میں فرق نہ آنے دیا اور اس کے بعد زرگسیس نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روحانی پیشباؤں کی آزادی کو برقرار رکھا تھا لیکن اہل مصر غیر ملکی تسلط کو گوارہ نہ کر سکتے تھے وہ اپنے قدیم ترین تمدن کی وجہ سے اپنے آپ کو ایرانیوں سے برطر خیال کرتے تھے اب چونکہ ایران کے تخت پر ایک کمسن شخص بیٹھا تھا تو اہل مصر نے موقع کو غنیمت سمجھا آئین اس موقع پر لیڈیا میں ایک شخص اناروس نے خودمختاری کا اعلان کرتے ہوئے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی لوگوں نے اناروس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا جس کے نتیجے میں وہ بہت جلد ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا دریائے نیل کے ڈلٹا کے لوگوں نے اناروس کی حمایت کی لیکن ان دنوں چونکہ مصر کے اندر ایرانی حکومت کا ایک نمائندہ موجود تھا جو مصر پر حکومت کر رہا تھا اور اس کے پاس اس قدر ایرانی لشکر بھی تھا کہ وہ ہر اٹنے والی بغاوت کو فروغ کر سکتا تھا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مصر اور لیڈیا کے باغی سردار اناروس نے ایتنس میں اپنا سفیر بھیجا اور مصری خودمختاری کو قائم رکھنے کے لیے ایتنس سے فوجی امداد مانگی اہل ایتنس خود چاہتے تھے کہ ایران کے مقابلے میں ایک مضبوط متحدہ محاص قائم کیا جائے اس لیے اناروس کو فوجی مدد دینے پر آمدہ ہو گئے اور اس غرص کے لیے دوسو بحری جہاز بھیجے مصر کے اندر جو ایرانی حکمران تھا وہ شاید لیڈیا کے اندر اٹنے والی بغاوت کو فروغ کر دیتا لیکن اہل ایتنس کی مدد کا حال سن کر وہ خاموش ہو گیا آخر جب حالات حد سے گزرنے لگی تو مصر کے ایرانی حکمرانوں نے باغیوں کے خلاف اپنے لشکر کو تیار کیا پیپرمیس کے مقام پر باغیوں اور ایران کے وفادار فوج کے درمیان جنگ ہوئی جنگ میں مصر کا ایرانی حکمران مارا گیا ایرانی لشکر کو بترین شکست ہوئی اور مصریوں اور یونانیوں کے اتحاد کا خوب بول بلا ہوا اردشیر کو جب مصر کے ایرانی حکمران کی موت اور ایرانی لشکر کی ناکامی کی خبر ملی تو اس نے اپنے کچھ سفیروں کو تحفے تحائف دے کر یونان کی طرف روانہ کیا اور یونان کی ریاستوں کے مختلف حکمرانوں کو تحائف پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سب مل کر ایتنس پر فوج کشی کر لیں تاکہ ایتنس کے بحری دستے مصریوں کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن یونان کی ان دوسری ریاستوں نے اردشیر کی خواہش کو درخور ایتنہ نہ سمجھا اور سفیر کو کورا جواب دے کر لوٹا دیا اب اردشیر نے تین لاکھ کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے ایک جرنیل میگا سیس کو سومتے ہوئے اسے یونان کی طرف گوچ کرنے کا حکم دیا قلعہ سفید کے پاس یونان ہی کی سرزمین میں ایرانی اور یونانیوں کے درمیان ایک ہولناک ماری کا ہوا اس میں یونانی جرنیل بری طرح زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا اور یونانی فوج بسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئی یونانیوں کی شکست کی وجہ سے مصر کی بغاوت ختم ہو گئی لیکن کچھ محبے وطن گوریلا لڑائی لڑتے رہی جنگ کی نقطے نظر سے غور کیا جائے تو اس مہم سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہی کہ اگر یونانیوں کے پاس بڑا لشکر بھی ہوتا تو ضروری نہیں کہ وہ ایرانیوں پر فتح پا سکتا مصر کی مدد کرتے ہوئے اہل ایتھنس کو نہایت کاری ضرب لگی تھی اس کے فوراں بعد اہل ایران نے قبرس کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی اہل ایتھنس نے اس موقع پر عملی قدم اٹھایا انہوں نے سپارٹا کے ساتھ پانچ سال کا معاہدہ کر لیا اور ان کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگی تیاریاں کرنے لگی آخر اہل ایتھنس اور اہل سپارٹا ایک بہت بڑا متحدہ لشکر تیار کر کے ایرانیوں کے مقابلے لائی اور اس جنگ میں ایرانیوں کو بترین شکست ہوئی اور یونانیوں کو فتح نصیب ہوئی ایرانی اپنی اس شکست کو دیکھتے ہوئے نرم پڑ گئے تھی اور انہوں نے چند شرائط کے عوض ایتھنس اور یونان کی دیگر ریاست کی خودمختاری کو تسلیم کر لیا تھا اب اردو شیر کی حکومت کا آخری دور امن و امان سے گزرا یونانیوں کی طرف سے حکومت ایران اب مزید مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی اس لیے کہ ایتھنس اور سپارٹا نے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے آپس کی جنگوں کا سلسلہ کھول دیا تھا یوں کچھ عرصے آرام سے گزارنے کے بعد اردو شیر اپنی طبی موت مر گیا اردو شیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا زرسیز 425 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا وہ صرف 45 دن ہی حکومت کر پایا تھا کہ اس کے بھائی سختیانو نے جو ایک لونڈی کے بطن سے تھا اسے شراب کے نشے میں سر مست پا کر ہلا کر دیا بھائی کے خون سے ہاتھ رنگین کر گئی وہ تخت نشین تو ہو گیا لیکن اہل فارس سختیانو کی اس بردار کشی سے سخت ناراض تھی فوج بھی بددل تھی انامو اکرام سے سختیانو نے لوگوں کی تعلیف قلوب کرنا چاہی لیکن ان کے دلوں سے کینا دور نہ ہو سکا ان حالات میں سختیانو کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف بلک کے حکمران اوکس کی طرف سے ہوا تھا سختیانو نے اسے بھی ٹھکانے لگانے کے لیے دربار بلا بھیجا اوکس اس پر آمادہ بھی ہو گیا تھا لیکن جب اسے سختیانو کے ارادے کا پتا چلا تو اس نے ارادہ بدل دیا اب سختیانو نے اوکس کے خلاف لڑائی کی اور اوکس نے مقابلے کی تاب نہ پا کر سر اطاعت خم کر لیا اب یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں مل کر حکومت کریں گے لیکن یہ بھی ایک چال تھی اس غرص کے لیے جب اوکس کو دربار میں بلایا گیا تو اسے اسیر کر لیا گیا سختیانو کی مدت حکومت ساڑھے چھ ماہ تھی اور سختیانو کی موت کے بعد اوکس خود داریوش دوم کے لقب سے تخت نشین ہوا اور ایران کا بادشاہ بن کر حکومت کرنے لگا داریوش دوم مضبوط قوت ارادی سے محروم تھا اس لیے حکومت اس کی بیوی اور تین خواجہ سراؤں کے ہاتھ میں چلی گئی داریوش کے دور میں یونان اور دوسرے علاقوں پر پائے در پائے کئی بغاوتیں رونما ہوئیں لیکن ان سب پر داریوش نے اپنے جرنیل تسافرن کی مدد سے قابو پا لیا تھا ایران کی مزید خوش قسمتی تھی کہ ایتنس اور سپارٹا کی دونوں یونانی ریاستیں ایک دوسرے کی حریف ہو گئیں اور ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہنے لگیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی جرنیل تسافرن نے اہل سپارٹا کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں مل کر ایتنس پر حملہ آور ہوں گی یونان کی قدیمی روایت تو یہ تھی کہ جب کسی غیر ملکی کا سامنا کرنا پڑتا تو یونانی ریاستیں اپنے اختلافات کو بھول کر مشتری کا دشمن کا مقابلہ کر دیں لیکن سپارٹا والوں نے اس روایت کو توڑا اور اپنے ہی بھائی بندوں کو نیچہ دکھانے کے لیے اہل ایران سے معاہدہ کر لیا سپارٹا کی پیروی کرتے ہوئے بعض دیگر یونانی ریاستوں نے بھی ایرانیوں سے معاہدے کر لیے تھی تسافرن نے کسی کو مدد دی تھی تو اس قدر تھی کہ کوئی ایک حکومت اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ اپنے کسی حریف کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل ہو سکے اور طاقت کا توازن کسی ایک کے حصے میں ہو جائے تسافرن چاہتا تھا کہ سیاسی چالیں چل کر یونانیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بس الجھائی رکھی اور چند ہی ماہ بعد داریوش دووم اپنی طبی موت مر گیا اور داریوش کے دو بیٹے تھی ایک ارشک اور دوسرا کوروش اپنی موت سے پہلے داریوش نہیں چونکہ ایران کے تخت و تاج کا مالک ارشک کو قرار دے دیا تھا لہذا داریوش دووم کی موت کے بعد یہ ارشک اردوشیر دووم کے لقب سے تخت نشین ہوا اس اردوشیر دووم کی تاج پوشی کی رسم پارسا گرد شہر میں ادا کی گئی تھی اردوشیر دووم کے بھائی کوروش کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ اردوشیر تخت و تاج کا وارث ہو اس لیے رسم تاج پوشی ہی میں کوروش نے اس پر حملہ کر کے اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی لیکن سپہ سالار تسافرن نے اس کے فاسد ارادے سے اردوشیر کو باقبر کر دیا اس پر کوروش کو گرفتار کر لیا گیا اور اردوشیر نے اس کے قتل کا حکم دے دیا لیکن ملکہ آڑے آئی اور اس نے نہ صرف کوروش کی جانبخشی کروا دی بلکہ اسے ایشیای کوچک کا حکمران بنا کر بھیز دیا ایشیای کوچک پہنچ کر بھی یہ کوروش خاموش نہ بیٹھا اور اپنی تجربے کا یونانی جرنیل گلارجز کو جامبازوں کا لشکر تیار کرنے پر معمور کیا سپارٹا والوں سے بھی اس نے اپنے لشکر کو بھیجنے کو کہا تھا اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور اس لشکر میں ایک لاگ ایشیای اور تیرہ ہزار یونانی کی رائے کی سپاہی شامل تھے کوروش ابھی اپنی فوجی تیاریوں میں ہی مصروف تھا اور اس نے اپنے بھائی اردوشیر دووم کے خلاف عملی طور پر کوئی لشکر کشی بھی نہ کی تھی کہ اس دوران اردوشیر دووم کے سپہ سالر تسافران کو کوروش کے متعلق شک ہوا وہ کوروش کی فوجی تیاریوں سے کوروش کا ارادہ بھام گیا اور اس سے اس سلسلے میں باز پورس کی تھی کوروش نے بظاہر اپنی مہم کا حال مخفی رکھا اور شروع میں یہ ظاہر کیا کہ وہ باغی قبائل کی بغاوت کو فرو کرنے کے ارادے سے لشکر جمع کر رہا ہی لیکن تسافران سمستا تھا کہ قبائل کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کی ضرورت کیوں ہے اسے اس مہم سے تشویش ہوئی اور اس تشویش سے اس نے اپنے بادشاہ اور دوشیر دووم کو آگاہ کر دیا اب ہرچند کے ملکہ پرہستی نے کہا تھا کہ تسافران جو کچھ کہتا ہے محض دشمنی کی بنا پر کہتا ہے لیکن آیان سلطنت اس سے مطمئن نہ ہوئے آخر وہی ہوا جس کا تسافران نے خچہ ظاہر کیا تھا یعنی کوروش نے ایران پر لشکر کشی کر دی اور اس مقصد کے لیے اس نے کوہستانی راستہ اختیار کیا اس کا لشکر بغیر کسی تسادم کے سلیشیا کے شہر تارس پہنچ گیا اور یہاں کوروش نے سلیشیا کے حکمران کو تحفہ تحائف دیئے اور کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد آگے بڑھنا چاہا لیکن فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور جب یونانی فوج کے جرنیل کلارچس نے انہیں کوچ کا حکم دیا تو انہوں نے اس پر پتھر پھینگے کوروش نے صورتحل بگڑتی ہوئی دیکھی تو سپاہیوں کی تنقواہیں بڑھانے کا وعدہ کیا جس پر وہ آگے بڑھنے پر آمدہ ہوئے یہاں کوروش نے اپنے لشکریوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ شام کے حکمرانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہی جو دریائے فراد سے گزرنے میں مضاہمت کرنے پر آمدہ ہیں لیکن یہ سب فریب اور دھوکہ تھا جو اپنے لشکریوں کو وہ دے رہا تھا چنانچہ جب وہ شام کے سبزہ زاروں سے گزر چکا تو لشکر نے پھر مقالفت کی آواز بلند کرنا شروع کر دی آخر اسی کشم کشمی کوروش اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فراد کے کنارے جا پہنچا یہاں جب کوروش کے لشکر کو معلوم ہوا کہ کوروش کا ارادہ اپنے بھائی اور دشیر دوم سے لڑنے کا ہے تو لشکر میں ایک بار پھر نفرت و بدلی پھائل گئی اور لشکری یہ کہنے لگے کہ پیش قدمی کرتے ہوئے انہیں دھوکے میں رکھا گیا ہی یہاں بھی زرو مال کی ترغیب کام آئی اور فوج آگے بڑھنے پر آمدہ ہو گئی اور کوروش کی رفتار اب پہلے کی نسبت تیز تر ہو گئی تھی اور وہ ایک جواری کی طرح اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا چاہتا تھا اپنے لشکر کے ساتھ کوروش یلغار کرتا ہوا بابل کی حدود میں داخل ہو گیا اور بابل سے تقریباً گیارہ فرسخ دور کناکسا شہر کے قریب جب وہ پہنچا تو اردو شہر کا لشکر بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کناکسا کے میدانوں میں پہنچ گیا تھا کناکسا کے میدانوں میں دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا گھمسان کی جنگ ہوئی لیکن اس جنگ میں تخت کے آرزومنت کوروش کی بدبختی یہ تھی کہ لڑتے لڑتے نیزے کا ایک کاری وار اس پر ایسا پڑا کہ وہ اس جنگ کے دوران ہی ہلاک ہو گیا کوروش کے مرنے کی خبر عام ہو بھی تو اس کا لشکر بے حد مایوسی اور نامرادی کی حالت میں راہ فرار اختیار کر گیا سپارٹا اور یونان کی دیگر ریاستوں کی جو سپاہی اس کے لشکر میں شامل تھے وہ بھی فرار ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئی تھی اس جنگ میں اہل سپارٹا نے معاہدہ سلح کو بالائے تاک رکھ کر کوروش کا ساتھ دیا تھا اس لیے اب معاہدہ ٹوٹ گیا ایران نے سپارٹا کی دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا اب سپارٹا کے حریف ایتھنز نے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنا بحری بیڑا ایران کے بحری بیڑے میں شامل کر دیا ادھر ایران نے ایتھنز کو مالی امداد دی جس سے شکستہ فصلیں پھر سے تعمیر ہوئیں اور پھر جب سپارٹا اور ایتھنز کے مابائن آنے والے دنوں میں جنگیں شروع ہوئیں تو اہل ایران نے اپنے حریف کی پوری پوری امداد کی جس سے نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ سپارٹا والوں کو ایتھنز والوں کے ہاتھوں شکستے ہوئی تھی بلکہ سپارٹا کا بحری بیڑا بھی بھری طرح تباہ برباد ہو گیا تھا اہل سپارٹا کو اب اس کے سیوہ اور کوئی چارائکار نظر نہ آیا کہ ایران سے پھر سلح کے لیے گفت و شنید کریں 387 قبل مسیح سپارٹا کا ایک سفیر جس کا نام ایتھلی دس تھا سلح کا پیغام لے کر اردو شیر کے دربار میں آیا اور بادشاہ سے سلح کا معاہدہ کرنے کی تجویز پیش کی چند سال تک سلح کا یہ معاہدہ کھٹائی پر پڑا رہا جس سے یونانی سفیر کو ایران میں قیام کرنا پڑا تھا آخر ایران اور یونان کے مابین سلح ہو گئی اور جو سلح ایتھلی دس کے نام سے محصوم ہے اس سلح کی شرائط یہ تھی کہ ایشیای کوچک جزیر قپرس اور دوسرے یونانی مقبوضات جو ایشیا میں تھے وہ سب ایران کے تسلط میں رہیں گے یونان کی ریاستیں آزاد اور خود مختار ہوں گی ان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیا جائے گا یونانی ریاستوں کے مابین اگر کوئی اختلاف ہوگا ایران سالس کے فرائز انجام دے گا اور اس سلح نامے کی روسے ایشیای کوچک کے بعد ایران کو واپس مل گئی تھی اس طرح ایران کا کھویا ہوا وقار پھر بحال ہو گیا تھا اس سلح سے سپارٹا بھی فائدے میں رہا چونکہ اس کے سب علاقی اس کے پاس رہی اور یونان میں اس کی برطری قائم ہو گئی تھی داریوش دوم کے زمانے میں مصر میں حکومت ایران کے خلاف بغاوت ہوئی تھی جسے داریوش دوم اپنی زندگی میں فرو نہ کر سکا اب مصر کا باچشاہ امیرتا تھا اس نے ایرانی تسلط سے آزاد رہنے اور اپنی خودمختاری کو قائم رکھنے کی جد و جہد کی اس نے اپنے لشکروں میں اور اپنی عذکری قوت میں خوب اضافہ کیا اس کی مدت حکومت صرف چھ سال تھی لیکن اس نے مصر کے دفاع کو اس قدر اہمیت دی کہ اس کا نام مصر کے فیرونوں میں شامل ہونے لگا امیرتا کی وفات کے بعد نفورود مصر کے تخت پر بیٹھا اور مصر کے دفاع کو مضبوط کرتے ہوئے ایران کے مخالفین جہاں جہاں تھے ان سے سازباز کی تاکہ مصر کو ایران کے چنگل سے محفوظ رکھا جائے اس غرص سے اس نے قبرس کاریا اور سپارٹا کے بیرونی علاقوں سے معاہدے کیے اور جنگی تیاریوں کے لیے یونانی کیرائے کے سپاہیوں کی بھی خدمات اس نے حاصل کی تھی مصر کی خوش خسمتی کہ کوناکسا کی جنگ کے بعد ایشیا کوچک کے جنگجو قبائل نے پھر حکومت ایران کے خلاف سر اٹھایا اور پھر قبرس نے بھی آواغورس کی سرکردگی میں ایران کی اطاعت سے مو موڑ لیا تھا بلکہ یونانیوں اور مصریوں کی پشت پناہی سے کوناکسا ایرانیوں کی مخالفت میں کام کر رہا تھا اپنی ان اندرونی شورشوں اور بغاوتوں سے فارغ ہونے کے بعد داریوش نے مصر کی طرف دھیان دیا اس دوران مصر کا بادشاہ نفرود چل بسا اور اس کی جگہ اکارس مصر کا بادشاہ بنا اسی اکارس کے زمانے میں ایرانیوں نے مصر پر حملے شروع کر دیئے لیکن اس اکارس نے اس جانفشانی دلیری اور بہدری کے ساتھ ان جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا کہ اس نے تین سو نوے سے تین سو چھیاسی قبل مسیح میں کئی ایرانی حملوں کو نہ صرف ناکام بنا دیا تھا بلکہ انگنت مقامات پر اس نے ایرانیوں کو بترین شکستیں دی اور انہیں مصر کی سرحدوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ایرانیوں کو پسپا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اکارس نے مزید کام یہ کیا کہ قبرس اور ایتھنز والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس مقصد کے لیے اس نے قبرس کو اناج اور ذرے کسیر کی مدد دی اور ایتھنز والے بھی ایران کے خوف سے مصریوں کے ساتھ لگ گئے تھی ایران کچھ عرصے تک خاموش رہ کر اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتا رہا یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اس کی خواہش کے مطابق اور ہونے کا ارادہ کیا اسی دوران اکارس مصر پر مختصر سے حکمرانی کے بعد اپنی طبی موت مر گیا اور اس کے بعد نکتارب مصر کا بادشاہ بنا اسی نکتارب کے دور میں اردشیر دھو امنی ایک بہت بڑا لشکر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا اس لشکر کے دو جرنیلوں میں سے ایک کا نام ایفکرات اور دوسرے کا نام فرنباس تھا یہ دونوں جرنیل ایران کے جرار لشکر کو لے کر بہت بڑا ایرانی بحری بیڑا بھی تھا لہذا ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ دریائے نیل کے ڈیلٹا سے ہوتے ہوئے مصر میں داخل ہو جائیں گے اور دور دور تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلاتے چلے جائیں گے ان دنوں دریائے نیل کا ڈیلٹا سات حصوں میں تقسیم تھا ہر حصہ دہنا کہہ کر پکارا جاتا تھا نکتارب نے ساتوں دہانی مستحکم کر لیے تھے تاکہ ایرانی بحری بیڑا دریائے نیل میں داخل نہ ہو سکی اور ان دہانوں میں سب سے زیادہ مضبوط پلوزیم کا دہنا تھا ایرانی جرنل فرنباز اور افکرات نے یہ خیال کیا کہ پلوزیم چونکہ بہت مستحکم ہے اور اس کی حفاظت بھی پوری پوری کی گئی ہے لہذا اگر اس دہنے سے انہوں نے گزر کر دریائے نیل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو مصری انہیں مار مار کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے اور اس دہنے سے گزر کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے دوسرا ایک دہنہ مفتزیہ تھا یہ قدر کمزور تھا لہذا ایرانی جرنیلوں نے اسی راستے سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ مصر میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا آخر دونوں جرنیل اس دہنے سے آگے بڑھے تھی یہ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس میں ایک مختصر مصری لشکر اس دہنے کی حفاظت پر معمور تھا ایرانی لشکر جب اس دہنے پر حملہ آور ہوا تو مصریوں نے اپنی قلعہ بندی سے باہر نکل کر ایرانی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد چونکہ نہ ہونے کے برابر تھی لہذا وہ پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گئے ایرانیوں نے مصریوں کی اس پسپائی کو اپنی فتح تسلیم کر لیا اور یہ خیال نہ کیا کہ چھوٹے سے مصری دستے کو شکست دینے کے بعد مصر کی فتح کے دروازے ان پر نہیں کھل گئے بلکہ ان پر مشکلات ٹوٹنے کی ابھی صرف ابتدا ہوئی ہے دریائے نیل کے ڈلٹا میں منصیح کے ایک قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد ایرانی خوشیاں اور فتح کا جشن منانے لگے تھے دوسری طرف مصر کا بادشاہ نکتارب اپنے کام میں مصروف رہا اس نے مختلف جگہوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو سمیٹ کر منصیح کے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی ایرانی جن کے فتح کے نشے میں پڑے ہوئے تھے لہذا انہوں نے نکتارب کی پیش قدمی کو اہمیت نہ دی اور انہوں نے اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی کہ نکتارب اپنے چھوٹے چھوٹے لشکریوں کو جمع کرنے کے بعد ان کی طرف بڑھ رہا ہے جب مصر کا بادشاہ نکتارب اپنے لشکر کے ساتھ منصیح کے قلعے کے قریب آیا تو ایرانیوں نے کھلے میدان میں منصیح کے قلعے سے باہر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا بہرحال منصیح کے نواح میں مصریوں اور ایرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی یہ تاریخ کی بترین جنگ خیال کی جاتی ہے اس جنگ میں مصریوں نے ایرانیوں کی انگینت سپہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس پر ایرانیوں کی مزید بدقسمتی یہ کہ انہی دنوں دریائے نیل میں توفان آ گیا جس کی بنا پر ان کا بحری بیڑا دریائے نیل کی لہروں کا شکار ہو کر سمندر کی طرف چلا گیا ان کے اکثر جہاز ڈوب گئے اور باقی کا پتا نہ چلا کہ کہاں گئے ہیں اور بہت کم جہاز ایران کی طرف جا سکے اسی طرح ایرانی لشکر کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوئی تھی منصیح کے باہر کھلے میدانوں میں مصر کے بادشاہ نکتاراب نے ایرانیوں کو بدترین شکست دی اس نے ایرانیوں کے لشکر کے اکثر حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت کم ایرانی اپنی جانے بچا کر ایران کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے ایران کی مزید بدقسمتی کہ انہی دنوں کے صوبہ گیلان میں قادوسی قبیلے نے بغاوت کر دی اس قادوسی قبیلے کا علاقہ گھنے جنگلات اور ندین آلوں کی وجہ سے دشوار گزار قیال کیا جاتا تھا بہرحال اردشیر دوام نے قادوس قبیل کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا قادوسی قبیل کچھ عرصے تک ایرانی لشکر کے ساتھ کبھی کھلے میدانوں میں اور کبھی ندین آلوں کے کنارے جنگ کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کم کرتے رہی اس کے بعد انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ گوریلا جنگوں کی ابتدا کرتے ہوئے ایرانی لشکر کو ناقابل اطلاف نقصان پہنچانا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایرانی لشکر کو یہ بغاوت فرو کیے بغیر ہی واپس چلے جانا پڑا اس طرح اردشیر دوام کے زمانے میں مصریوں کے ہاتھوں شکست اور قادوسی قبیلے کی کامیاب بغاوت کی وجہ سے ایران کی عظمت اور شوقت کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا ان شکستوں اور بغاوتوں سے دوسری ریاستوں پر ایرانی لشکر کی کمزوری واضح ہو گئی تھی لہٰذا جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی جنہیں لشکر کے ذریعے سرکو بھی کرنے کے بجائے ذرو مال دے کر فرو کرنے کی کوششیں کی گئیں اور قبل اس کے کہ اردشیر دوام ان بغاوتوں کا مستقل اور مضبوط صدباب کرتا ایرانیوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑا سانیہاں نمدار ہوا وہ اس طرح کے اردشیر کے حرم میں اس کی تین سو ساٹھ بیگمات اور لونڈیاں تھی ان سب بیگمات اور لونڈیوں میں سے اس کے ایک سو پندرہ شہزادے اور شہزادیاں تھی ان میں سے بیشتر اولاد اردشیر دوام کی زندگی ہی میں فوت ہو چکی تھی تاریخ میں اس کے صرف چار بیٹوں کے نام ملتے ہیں جن کے نام داریوش، اریاسب، اوکس اور ارسام تھی اردشیر دوام نے اپنے بڑے بیٹے کو ولی احد مقرر کیا تھا لیکن اوکس نے باپ کی زندگی ہی میں اپنے بڑے بھائی کو قتل کروا دیا اپنے بڑے بھائی کے خاتمے کے بعد اوکس کو یقین تھا کہ اس کا باپ اسے اپنی مملکت کا جاناشین بنائے گا لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ابھی اس کے راستے میں اس کے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں جو سلطنت کے ولی احد مقرر کیے جا سکتے ہیں ان بھائیوں میں اریاسب نہائیت خوش خلق اور نیک اتوار شہزادہ تھا ایرانی عوام اسے بہت پسند کرتے تھے لہذا یہ افواہیں انڈے لگی کہ اردشیر دوم اپنے بیٹے اریاسب کو اپنا ولی احد مقرر کرے گا اوکس کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا باپ اس کے بھائی اریاسب کو جاناشین مقرر کرنا چاہتا ہے تو اس نے اریاسب کو بھی راستے سے ہٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور پھر ایک مناسب موقع پر اس نے اپنے دوسرے بھائی اریاسب کو بھی قتل کروا دیا اب قبل اس کے کہ اردشیر فیصلہ کرے کہ اپنے دو باقی بچنے والے بیٹوں میں سے کسی اپنا ولی احد اور جاناشین مقرر کری کہ اسی دوران اوکس کو یہ خدشہ ہوا کہ میرے بجائے باپ اس کے دوسرے بھائی ارسام کو ولی احد مقرر کر دے گا لہذا جاناشینی کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اوکس نے اپنے تیسرے اور آخری بھائی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اردشیر کو جب یہ پئے در پئے بیٹوں کے مرنے سے صدمات پہنچے تو وہ ان صدمات کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے بیٹوں کی موت کی وجہ سے وہ بھی ایک روز اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا اپنے بھائیوں اور اپنے باپ اردشیر دوہم کی موت کے بعد اوکس 358 قبل مسیح میں اردشیر سوہم کا لقب اختیار کرنے کے بعد ایران کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ یہ تخت نشین ہوا تھا رسم تاج پوشی سے پہلے اس نے غاندان شاہی کے تمام افراد قتل کروا دیے جو کسی وقت بھی تاج و تخت کے دعویدار ہو سکتے تھے اس نے اپنے چچا کے ایک سو بیٹوں اور پوتوں کو بھی ایک اہاتے میں محبوس کر کے تیروں سے چھلنی کروا دیا تھا بیگمات شاہی اور شہزادوں کے خون سے بھی اس کے ہاتھ رنگین ہوئے اور ایک خونی عامال نامہ تیار کرنے کے بعد اس نے اپنی رسم تاج پوشی ادا کی جس حکومت کی بنیاد خون کی لہروں پر کھڑی کی جائے وہ کتنے دن محفوظ رہ سکتی ہے اس اردو شہر سوہم کے عہد میں متعدد داخلی اور خارجی شورشیں برپا ہوئی سب سے پہلے اردو شہر سوہم نے صوبہ گیلان کے قادوس قبیلے کی طرف رجوع کیا جس نے اردو شہر دوہم کے زمانے میں بغاوت کی تھی اور خاتر خواہ طریقے سے اس بغاوت کی سر کو بھی نہ ہو سکی تھی اس محیم کو اردو شہر نے سر کر لیا اور قادوسی قبیلے نے اس کے سامنے سر اطاعت خم کر لیا قادوسی قبائل کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد اردو شہر سوہم نے دوسرے ممالک کی طرف رجوع کرنا چاہا جہاں حکومت ایران کے خلاف بغاوتیں ہو رہی تھی اردو شہر سوہم کے باپ کو مصر کی محیم میں بھی ناکامی کا موت دیکھنا پڑا تھا اب مصر میں ایران کی حکومت کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی تھی چنانچہ آس پاس ایرانی علاقوں میں جہاں کہیں بغاوت کے اثر رونما ہوئے مصر کا بادشاہ انہیں ہوا دیتا اور ہر طرح کی مدد کے لیے آمدہ ہو جاتا تاکہ ایرانی تسلط کمزور ہوتا چلا جائے اردو شہر کو یقین تھا کہ دوسرے ممالک کی شورشیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مصر کو نیچا نہیں دکھایا جاتا آخر اس نے مصر پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور مصر کی طرف اس نے پیش قدمی کی دریائے نیل کے کنارے ایرانی اور مصریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں مصریوں کو شکست ہوئی اور ایک بار پھر مصر پر ایران کا قبضہ ہو گیا اردو شہر نے اب قپرس کی طرف رجوع کیا اور اس کا یونانی جرنیل قپرس کے باغیوں کی سرکوبی میں کامیاب ہو گیا ایشیا کوچک میں فریقی سیا کے حکمران نے ایتھنس کی حمایت اور مصر کی طرف سے مدد ملنے کے بعد بغاوت کر دی اردو شہر سوہم نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا لیکن اس لشکر کو بترین شکست ہوئی اس شکست کے باوجود اردو شہر کے حوصلے پست نہ ہوئے اور تازہ مہم کے لیے اثر نو ایک بہت بڑا لشکر فراہم کیا اور خود وہ فریقی سیا کے حکمران کے خلاف حرکت میں آیا ایک ہولناک جنگ ہوئی اس بغاوت کو بھی سر کرنے میں کامیاب ہو گیا مصر کو شکست ہو جانے کے بعد اب بغاوتیں کچھ دب گئی تھی اور اہل یونان گروہ در گروہ اردو شہر کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے تھی اگر اردو شہر سوہم کی زندگی محلت دے دیتی تو شاید وہ ایران کی مملکت کو اور مستحکم کرتا اور اس کے لشکر کو ناقابل تسخیر بنانے کی طرف متوجہ ہوتا لیکن اس کے مطمئن خواجہ سرا باغواس نے اس کی تمام قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا باغواس نے ہر چندے کے حکومت کو مستحکم کرنے میں قابل قدر خدمات انجام دی تھی اور اردو شہر سوہم کے ہر منصوبے میں شریک رہا تھا اور باٹشاہ کی نظروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی لیکن سلطنت کی تمام سازشوں کا محور اور مرکز بھی یہی خواجہ سرا ہی تھا اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا کہ دربار میں اہم اور بائزت مقام حاصل ہے بلکہ اب یہ خواجہ سرا حکومت کے خواب دیکھنے لگا تھا چنانچہ موقع پا کر اس نے اردو شہر سوہم کے کھانے میں زہر ملا دیا جس کی وجہ سے وہ تین سو چھتیس قبل مسیح میں ہی راہی ملک بقا ہوا اردو شہر سوہم کا خاتمہ کرنے کے بعد خواجہ سرا باغواس نے ایک شخص کے جس کا نام قدمان تھا اسے ایران کا بادشاہ بنا دیا اور تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا یہ قدمان نام کا شخص داریوش سوہم کا لقب اختیار کرکی تین سو چھتیس قبل مسیح میں ایران کے تخت پر بیٹھا داریوش سوہم کے حسب و نصب سے متعلق موریخین کا اختلاف ہے کچھ موریخین اسے اسفندیار کی اولاد میں سے کہتے ہیں اور کچھ اسے داریوش کی اولاد بتاتے ہیں بہرحال اردو شہر سوہم کے زمانے میں یہ قدمان نام کا شخص اردو شہر کے ہاں عالی عہدے پر فائز تھا اس کا منصب مختلف علاقوں کے رعوصہ اور حکمرانوں کو شاہی مکتوب پہنچانا تھا پھر جب اردو شہر سوہم نے گیلان میں جنگ کی تو ان کے بہدور سرداروں کو اس قدمان نے دست بدست لڑائی کر کے ہلاک کر دیا اردو شہر نے اس قدمان کی بہدوری سے متاثر ہو کر اسے نہ صرف انام و اکرام سے نوازا بلکہ اسے آرمینیا کا حکمران بنا دیا تھا اردو شہر سوہم کی ہلاکت کے بعد خواجہ سرہ باغواز نے اسے آرمینیا سے بلوا کر تخت نشین کر دیا اردو شہر سوہم کو ہلاکت کرنے کے بعد خواجہ سرہ باغواز کو یقین تھا کہ داریوش سوہم امور مملکت ضرور اس کے سپورت کر دے گا لہذا وہ ایران کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا پھرے لیکن انہاں نے حکومت سمحالتے ہی داریوش سوہم نے باغواز کو عملاً بے دخل کر دیا اس پر باغواز داریوش سوہم کی طرف سے سخت غزبناک اور سیخ پا ہوا اور اس نے داریوش سوہم کو ختل کرنے کی سازش کی جس کی اطلع داریوش کو ہو گئی اس نے باغواز کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ایک انتہائی خطرناک زہر کا پیالہ اسے پیش کیا جو صرف اسی کے لیے تیار کیا گیا تھا اور زہر کا پیالہ داریوش سوہم نے باغواز کو پینے کا حکم دیا مجبوراً باغواز زہر کا پیالہ پی گیا اور اہل دربار کو اس کی سازشوں سے نجات مل گئی باغواز نے اردوشہر سوہم کو زہر دے کر ہلا کیا تھا لہذا تاریخ نے اپنے آپ کو دھورایا اور باغواز کی ہلاکت بھی زہر ہی سے ہو گئی تھی داریوش اپنے پیش رووں سے زیادہ کشادہ دل اور کم حوص تھا اگر حالات معقول ہوتے تو وہ کامیابی سے حکومت کر سکتا تھا لیکن اسی داریوش سوہم کے دور میں مقدونیا کے بادشاہ سکندر نے ایشیا کی سرزمین پر حملہ کر دیا لہذا حالات اکثر ہی داریوش سوہم کے ارادوں اور اس کی خواہشات کے خلاف ہو گئی تھی